یہ کہ سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر موجود ہوں یہ آپ کو یہاں رش نظر آ رہا ہے گاریوں کا لوگوں کا یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھے ہیں کیا کہتے ہیں حبر یہ چل رہی تھی تحریک انصاف کا ٹکڑ لینے والے کوئی نہیں ہوگا بودھرا صاحب آگے تک جائیں گاریوں کا رش ہے اور اندر جو لوگوں کی تداد ہے وہ میں نے دکھائی ہے کیا کہیں گے یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی تھی جو سمجھتے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکڑ کوئی نہیں لے گا الحمدللہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کے لوگ جانتے ہیں جس کے پاس پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکڑ ہوگا وہی صرف مہی بے وطن ہوگا آپ کلومیٹر در چلے جائیں کلومیٹر در چلے جائیں گاریوں کا رش ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کی آج بھی اس سے شدید خواہش ہے کہ ہمارے پاس طریقہ انصاف کا ٹکڑ ہو اچھا کیا سمجھ سے ہیں ایک طرف عدالتوں کا نظام آپ نے دیکھا ہے نونل ہی کہتی ہے ہماری بات ہو چکی ہے لیکن آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ عدالتوں کو تو پوری قوم دیکھ رہی ہے نا میرے خانے جیل میں بیٹے بھی سب کچھ نگاہ کر دیا ہے جو عدالتیں کہہ رہی ہیں نا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے ہم بھی کہتے ہیں تم کون ہو یہ تو ایسی چلے گا اب یہ میرے مشرد کا کمال ہے وہ جیل میں بیٹے پورا نظام عوام کو دکھا رہا ہے کہ یہ وہ بسیدہ اور گندہ نظام بدبودہ نظام تھا 75 ساتھ جنہیں پاکستان پر حکومت کی ہے فرق صرف یہ ہے کہ پہلے کسی کو اتنی پاپولرٹی نہیں ملی کسی سیاسی جماعت کو پاکستان کی عوام نتنا سپورٹ نہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف الحمدلیلہ 75 پرسن پلس پاکستانیوں کی پسندیلہ سیاسی جماعت ہے اس برئے سے یہ سارا نظام آپ کو ننگا ہوتا نظر آ رہا ہے کیا سمجھے ہیں ہار تریح آنے والی ہے طریقہ انصاف ساری ادھر الیکشن کمپین کون کرے گا ہماری کمپین ہمارا مرشد کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جیل میں بیٹھ کی کر دی ہے ہر گھر خان کا پغام پہنچ چکا ہے ہر گھر میں خان نے پغام دے دیا ہے طریقہ انصاف کو صرف آٹھ فروری کا انتظار ہے پرنیسٹر امیر نیازی صاحب آئے ہیں نائے صاحب اسلام علیکم ٹھیک ہے آج ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں شیر افضل مروت پرنیسٹر امیر نیازی بھی پہنچے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں طریقہ انصاف سینٹرل سیکٹریٹ کے باہر کے ایک بڑی تدار میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے طریقہ انصاف کا ٹکڑ لینے والا کوئی نہیں ہوگا سار حبریں چلنے ہی تھی ٹکڑ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور ادھر رش دیکھیں آپ آپ دکھا رہے ہیں یہاں لینے لگی ہوئی ہے اور ان مافیا نے اور یہ جو ایک باہر سے لڑلا پلس آیا ہے کہ ان کے موقف کہ آج عمران خان کے لوگ پیچھے ہیں عمران خان کو سننا چاہتے ہیں اور عمران خان کی ٹکڑ لینے کے لیے لینے لگی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر جو یہ گبرات ان کی ہے بلہ دیں یا نہ دیں عمران خان کے نام کے پیچھے لوگ انشاءاللہ وہ ڈالیں گے اور لوگ پاکستانی قوم نکلے گی یہ ٹائم آگیا ہے نادیہ حٹک سلام علیکم سلام علیکم پاکستان آپ تو ڈیالہ جیل بھی دوگانہ ہوتی ہیں حبر یہ تھی نولی کے دعویٰ کرتی تھی کہ ٹکڑ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہاں آپ راست دیکھ رہے ہیں بندے بے بندہ بلے بے بلہ اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی عمران خان عمران خان آپ کو ہر چہرے میں عمران خان نظر آئے گا آپ کو ہر دل میں عمران خان نظر آئے گا آپ کو ہر ایک دماغ میں ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات نظر آئے گی اور وہ ہے عمران خان اور وکٹری ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی جو مرضی کر لیں جو مرضی کر لیں اڈیالا جیل میں عمران خان اور اڈیالا جیل کے باہر عمران خان کا پاکستان بہت شکریہ